پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اہتیت امتی خمسہ خسالن پانچ ایسے انعامات ہیں جو صرف اس امت کو دیا گیا کسی اور کو نہیں ہے پہلا انعام یہ ہے کہ فرمایا کہ میری امت کے روزہ دار کی مو کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ محبوب ہے اب مشک و عمبر کی خوشبو پہ ہم فریفتہ ہوتے ہیں فرمایا کہ روزہ دار کی مو سے جو بو آتی ہے اللہ تعالیٰ کو وہ مشک و عمبر سے بھی زیادہ محبوب لگتی ہے میرے دادا پیر حضر شیخ العدیس مولا محمد زکریہ کاندلوی ادیس سنو قطب العالم اشارت فرماتے ہیں کہ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ مو کی خوشبو مشک اور عمبر سے زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ دار کل روزہ قیامت میں جب میدان حشر میں اٹھیں گے ان کے مو سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی اور سب اہلِ محشر اس کی خوشبو کو سون کے سمجھ جائیں گے یہ آدمی روزہ دار ہے اب آپ کہیں کہ روزہ تو سارے رکھتے ہیں سب بھی کی خوشبو آنی چاہیے اس سے مراد یہ ہے کہ اصل میں انسان کی زندگی میں بعض عبادات کا غلبہ ہوتا ہے بعض دنیا میں انسان ایسے تو جو روزوں کا بڑا احتمام کرتے ہیں فرائض روزے بھی ہیں سنت روزے بھی رکھ رہے ہیں نفری روزے بھی تو روزے کے ساتھ خاص مناسبت ان کو ہوتی ہے وہ مراد ہیں کہ روزے کے ساتھ جن کو اتنا تعلق دنیا کے اندر کسرت سے روزے رکھتے ہیں فرمایا کل روزے قیامت میں جب وہ میدان حشر میں آئیں گے تو ان کے موں سے جو بو آری ہوگے وہ مشکل سے زیادہ بہترین لذیذ ہوگی اور دوسرا مطلب یہ ہے فرمایا کہ یہ عمر محبت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار ہے فرمایا کہ انسان کا جو محبوب ہوتا ہے تو محبوب کی خوشبو بدبو سب انسان کو اچھی لگتی ہے انسان اس کی خوشبو پر بھی فریفتہ ہوتا ہے اس کی بدبو پر بھی فریفتہ ہوتا ہے اس کی بدبو سے بھی اس کو ناگواری کراہت نہیں ہوتی تو گوہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے دار کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں جب محبوب بنا لیتے ہیں تو محبوب کی موں کی موں کی بری لگے گی بلکہ محبوب کی موں کی بو تو مشکل سے زیادہ بزیز ہو جاتی اور دنیا کے اندر بھی آپ دیکھ لیں آپ اچھے سے اچھا بھی کوئی دوست ہو اس کے موں کی بو سونگنے کو تیار نہیں ہوں گیا کوئی دوست کہ یار میرے موں کی بو سونگنے بوت ہی آ رہی ہے ایک کڑی گلکی تھی یہ کریں گا سونگتے نہیں نہیں یار دور رہو اس کا مطلب ہے ہاں دنیا میں ایسا رشتہ جو سب سے محبوب ترین رشتہ ہو اسی کی موں کی بو آپ کو اچھی لگی آپ اس کو بو سونگیں گے بھی فریفتہ بھی ہوں گے تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا محبوب بنا لیا ایسا محبوب بنا لیا ہے کہ آپ کے موں کی بو مشکل سے زیادہ اللہ کا محبوب ہے اور یہ روزے کی حالت میں ہی یہ محبوب تاتا ہوتی اس سے روزے دار کا ایک انعام یہ اور دوسرا انعام یہ کہ روزے دار کے لیے دریاؤں کی مشلیاں دعائیں کرتی ہیں بخشش کی کہ اللہ اس کو بخش دے دریاؤں کی مشلیاں بخشش کی دعائیں کر رہی ہیں اور ایک روایت میں فرمایا کہ بلوں کے اندر چونٹیاں بخشش کی دعائیں کرتی ہیں اور فرح افتار تک افتار تک یہ مشلیاں جو بخشش کی دعائیں کرتی رہتی ہیں جب یہ افتار کر لیتا ہے تو ظاہرہ کے بخشی کی دعا ایک معصوم مشریہ اپنی دریاؤں کے اندر کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ یقین ان دعاوں کو قبول کر لیتے ہیں یہ دوسری خصوصیت اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ مرد شیعاتین جو سرکش شیعاتین ہیں اللہ تعالیٰ سرکش شیعاتین کو قید کر دیتے ہیں سرکش شیعاتین کو قید کر دیتے ہیں اور سرکش شیعاتین آپ پر حاوی نہیں ہو سکتے چہاں چہاں رمضان میں آپ وہ وہ گناہ نہیں کر سکتے ہیں جو آپ غیر رمضان میں کر سکتے ہیں فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خصوصیت کہ سرکش شیعاتین بند ہو جاتے ہیں اب آپ کے چھوٹے موٹے گناہ تو پھر بھی ہوتے رہتے ہیں اس لئے مرد شیعاتین کی قیدت سرکش شیعاتین بڑے بڑے مہ بدماش قسم کے جو ہیں ان کو بند کر دیا چھوٹے موٹے شتونگڑے ہم تو چھوٹے موٹے شتونگڑوں سے ہتے چڑھ جاتے ہیں ہم میں ہی تھی طاقت کا چھوٹے موٹے شتونگڑے ہمیں لگا لیتے ہیں لائے لگ گئے لگ گیا پیچھے وہ کر لیا گونا پھر کہتا ہے جیو حدیث میں دنیا آتا ہے حدیث میں آتا ہے لیکن سرکش شیعاتین جو بڑے بڑے آلیا کاملین کو گمراہ کرتے ہیں ان کے تیار ہوتے ہیں ہمارے میں کیا ہے چھوٹے موٹے شتونگڑے کافی ہیں اور ایک مطلب یہ ہے کہ دیکھو گیارہ مہینے تک گیارہ مہینے تک بیٹری چارج ہو جائے تو ایک مہینہ تو چلتی ہے نا تو گیارہ مہینے تک شیطان کے ساتھ مس رہتا ہے شیطان ورغلاتا رہتا ہے اس کے بعد شیطان ہٹ بھی جائے تو ایک مہینہ اپنے نفس کا چارج چلتا رہتا ہے انسان اپنے نفس کی وجہ سے گناہ کرتا ہے تب ہی تو فرمایا کہ شیعاتین قید ہوتے ہیں نفس تو قید نہیں ہوتا لہذا انسان اپنے نفس کی وجہ سے گناہ کرتا ہے تو فرمایا کہ یہ خصوصیت کہ بڑے بڑے شیعاتین بند کر دی جاتے ہیں مقصد یہ ہے کہ انسان نہ کھا کے نہ پی کے اور خواہشات پوری نہ کر کے یہ ملائکہ و فرشتوں کی طرح ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر رہا ہے لہذا ایسا کوئی ممانع نہیں آنے چاہیے شیعاتین کا ایسا کوئی حملہ نہیں ہونا چاہیے کہ ترقی کے منزل کے اندر رکاوٹ ہو اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے مومن کو اپنا قرب خاص عطا کرتے ہیں اور فرمایا کہ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتوں کو آراستہ کرتے ہیں سجاتے ہیں صبح شام حسنوں جمال اس کے اندر بھرتے ہیں آراستہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنت انقریب میرے بندے دنیا کی مشکتیں وہ آپ دنیا میں پھینک کر وہ تیرے اندر داخل ہونے والے ہیں تو گوئے کہ ہمارے اعزاز میں جنتیں سجائی جا رہی ہیں اس کی رونوں کو بڑھایا جا رہا ہے اس کے بعد پانچ پہ خصوصیت نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے آخر میں تمام روزداروں کی بخشش کر دیتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کونسی آخری رات یہ لیلت القدر ہے جس کے اندر بخشش ہو جاتی ہے فرمایا نہیں لیلت القدر نہیں بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی سنت ہے جب مزدور مزدوری کر کے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کو اس کی اجرت گریاتی ہے گویا کہ یہ روزے دی داروں کی یہ روزے رکھنے کی مزدوری جب پوری ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی آخری رات میں اس کی اجرت یعنی بخشش اور مغفت کا فیصلہ کر دیتے ہیں لیلت القدر کا جب تو الگ ہے وہ اگر کسی نے آخر اچھر میں پا لیا تو اس کے منافع تو ساری زندگیہ الگ لوٹے گا اسے میں دوستر بذرگو یہ رمضان کا مہینہ اب پوری دل جمعی کے ساتھ اب کتنی تیزی سے رخصت ہو رہا ہے کہاں آنے کا شور تھا اب جانے کی فکر ہے ختم قرآنوں کی تیاریاں ہیں معلوم ہے کہ یہ ایسا مہمان ہے تب ہی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرما یا مم مہدوداز گنتی کے چند دن تو ہیں تو شروع میں سوچی چند دن کہاں 29 دن ہے یار 30 دن اتنا ایک مہنہ یار روزے رکھیں گے لیکن اللہ نے جو کہا ہے نا اس کہے کی وجدانی طور پر اور روحانی طور پر اس کا جو مظاہر ہوتا قل حران ہو جاتی ہے بس رمضان شروع ہوا اس کے بعد ختم کی تیاریاں تب ہی تو قرآن نے اللہ نے کہا کہ گنتی کے چند دن ہیں گھبرانی کی بات نہیں لیکن اللہ کے لئے رکھو تو صحیح پھر دیکھو ہم تمہاری زندگیوں کا کیسے زمار دیتے ہیں اس لئے اب جتنے دن باقی ہیں پوری دل جمعی سا روزے رکھیں اور یہ تو وہ رکھیں یا اللہ جو والے کیے گئے ہیں کہ نہ کھا کے نہ پی کے ملائکہ ہی جیسے ہو جائیں گے اور تیرا قرب خاص ہمیں مل جائے گا یا اللہ ہم نہ پی کے تیرا قرب چاہتے ہیں نہ کھا کے تیرا قرب چاہتے ہیں نہ خواہشات پوری کرے تیرا قرب چاہتے ہیں پھر اسی دھونہ و مغن کے اندر اسی نیت کے ساتھ انسان نیکیوں کو کرتا چلا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی روزے کی حقیقی جیہ روشنی اور نور انسان کو عطا فرما دیتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر الدعوان الحمدللہ بالعالمین